پولیس اور زیادہ مضبوط ہوگی پولیس اور زیادہ مضبوط ہوگا کہ law and order میں ہم لوگ ہمیشہ سجگ رہے چیتنے رہے اور بہت ہی actively participate کیے اور اس میں ہمارا excellent coordination رہا لیکن پھر بھی کئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جیسے جیسے سمیں بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں سائبر crime ہے محلاؤں کے پرتیس سرکشہ کا احساس ہے ان سب چیزوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک focused approach ہو mature ہو focused ہو professional approach ہو اور یہی کارن ہے کہ ان دون جن پدوں میں لکھنو اور نویڈا میں ہم نے پورے local conditions کو دیکھتے ہوئے جہاں کی آبادی تیس لاکھ لکھنو میں تیس لاکھ کی آبادی ہے اور نویڈا میں لگ بھگ سولہ سترہ لاکھ کی آبادی ہے آپ سوچئے کہ تیس لاکھ کی آبادی میں جو ہمارے سنسادن تھے چاہے وہ manpower کے تھے یا material کے تھے یا equipments کے تھے اس میں ہمیں وردھی کرنے کی ضرورت تھی اس میں ہمیں maturity لانے کی ضرورت تھی ہمیں اس میں professional focus لانے کی ضرورت تھی اور یہی کارن ہے کہ پورے wishوں میں modeling جو ہے وہ ہمیشہ change ہوتا رہا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ جب بھارت ورش میں ترپن ایسے شہروں میں پولیس ویوستہ اس پرکار کیا ہے تو کیوں نہ اتر پردیش میں ان دونوں شہروں میں لاغو کیا جائے اور جس کا راجی سرکار نے سہش ویقار کیا اور انہوں نے پھر اس model کو پورا وستر طریقے سے ورڈن کرتے ہوئے اس کو ادھیان کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ان دونوں اسطحانوں پر لگایا ہے کون کون سے ایسی شکتیاں ہوں گی جو جھوڑیں گی حالانکہ پولیس ایم پاور تھی crime control line order میں لیکن کچھ جگہوں پہ permissions کے extra permissions کی ضرورت پڑتی تھی تو کیسے اس پہ پھر policing ہو پائے گیا دیکھیں کوئی شکتیاں نہیں ہیں مین چیز ہے کہ ان سبھی ویدک پراو دھانوں کو پولیس کو دیا گیا ہے جس سے quick reactions کرنے میں quick response کرنے میں ساہتہ ہو چاہے وہ preventive ہو 144 sections لاغو کرنا ہو یا 10716 کی کاروائی کرنی ہو ان سب چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پولیس کو بہت تورید گتی سے کاروائی کی جاتی ہے اور کرنی کی آورشکتہ ہے اور یہی کارنے کی ان پراو دھانوں کو پولیس کمیشنریٹ میں جوڑا گیا ہے ایک آخری سوال سر ضرور لوں گا اور یہ ہر کوئی بھی اکتی جاننا چاہتا ہے ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اتنے سالوں سے جو کام نہیں ہو پا رہا تھا یہ اس کے پیچھے آئی ایس لاؤبی کہتے تھے کہ لوگ ناراض رہتے ہیں آئی ایس لاغو نہیں ہونے دیتے ہیں آپ اس کو کرا پائے تو آپ اتنی لمبی سرویس ہے آپ محسوس کیے تھے کہ ایسا ہوتا ہے لاغو نہیں کرائے جا رہا ہے اس کو دیکھیں اب اس پہ کومنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے راجس سرکار نے اس کو لاغو کیا ہے اور ہمیں اسے پالنگ کرنا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اتر پردیش کے ڈی جی پی اوپل سنگھ اور انہوں نے سیدھے طور پر اس کمیشنریٹ سسٹم کو لاغو ہونے سے ان کو امید ہے کرائیم کنٹرول اور لاؤ این آرڈر اور بہتر ہوگا کیمیر پرسن ڈلی پراجک کے ساتھ اب شیق پانڈے بھارہ سماچار لکنو آپ کو بتا دیں کہ کمیشنر سسٹم لاغو ہونے سے کیا کچھ بدلاؤ ہوئے ہیں اس کے لئے میں بتائیں گے آپ کو لکنو رورل میں پانچ تھانے اور ایک ایس پی ہوگا پولس آئیت پرانالی میں ڈی ایم کے عدیگار گھٹ گئے ہیں